ازان کے جواب ایک لفظ ایڈ ہوتا ہے ایکسرا وہ ہے کہ نماز دین سے بہتر ہے اس کا کیا جواب دینا چاہیے تو اس سلسلے میں علماء نے لکھے ہیں کہ اس کا جو جواب دیا جانا چاہیے وہ یہ ہے جب معزن کہیں تو اس کے جواب میں ہمیں کہنا چاہیے کہ تم نے سچ بات کہی اور تم نے نیکی کا کام کیا اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ صدقتا وبررتا کے ساتھ میں ایک لفظ اور بولنا چاہیے اور اس کا معمول ہونا چاہیے وہ لفظ یہ ہے کہ تم نے حق بات اپنی زبان پر لائی تو گویا اس سے پہلے سے تو معلوم ہی تھا کہ ازان کا جواب دینا ہے لیکن اس میں ان الفاظ کا جواب کیا دیا جائے اس کے بارے میں یہ بات ہم نے آپ کو بتائی آپ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں آدمی کی ایک عمل کی طرف جب خود وہ کرتا ہے اور دوسروں کو دعوت دیتا ہے تو اب جب تک وہ زندگی کے اندر دوسرا شخص عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب ضرور اس کو ملتا رہے گا جس نے اس کو سکھایا ہے اس لئے آپ تک جو ویڈیو کے ذریعے اسلامی پیغام پہنچایا جا رہا ہے اس کو آپ دوسروں تک پہنچانے کی اور عام کرنے کی کوشش کریں اس وقت میں باطل اور باطل افکار اور نظریات اور بے حیائی بہت پھیلی ہوئی ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے ہمیں نیکی کے چھوٹے چھوٹے والے عامال کو کرنا چاہیے اور ان نیکی والے عامال میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ جو اچھی بات آپ سنیں تو دوسروں تک پہنچائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخیر خطبے کے اندر یہ بات فرمائی تھی اور کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِمِ کہ جو تم میں سے موجود شخص تھا جس نے میری پوری باتیں سنی اس کے لئے بہتر ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں تک جو اس وقت حاضر نہیں وہ ایتے ان تک پہنچائیں تو آپ تک جب کوئی خیر کی بات پہنچتی ہے تو آپ ضرور اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی اس کا سواب پلے جو مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں فتاوہ شامی وَلْيُمْ نمبر ٹو پیج نمبر سکس سیون پر موسیقی